جیتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ انیس سو تہتر کے دستور کی نمائی خصوصیات ہم پڑھ رہے تھے آج پھر اسی کا تسلسل ہے یہ ویڈیو بھی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ استوار آئین ہے اور اس کے مطلق پڑھا تھا اوبجیکٹیو ریزولیشن کے قرارداد مقاصد کے مطلق پڑھا تھا کہ یہ آئین کے اندر شامل کر دی گئی ہے بازابطہ طور پر تو اگلی خصوصیت جو ہے وہ ہے وفاقی آئین فیڈل کانسٹیوشن وفاقی نظام حکومت جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں ایک تحریری دستور کے اندر اختیارات کو مرکزی سطح پہ بننے والی حکومت اور صوبائی سطح پہ بننے والی حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے پاکستان ایک وفاق ہے جس کی چار صوبائی اکانیا ہے اور ایک مرکزی سطح پہ حکومت بنتی ہے اگلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ پارلیمان نہیں آئین ہے پارلیمنٹری کانسٹیوشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وزیر آزم جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہے اور جس میں صدر کی حیثیت محض ایک نمائشی عہدے کی ہوتی ہے اور اس کے پاس حقیقتا کوئی خاص اختیارات نہیں وہ ایک سگنیچر مشین ہے زیادہ سے زیادہ کہ جو بھی اس کے پاس سمری بھیجی جاتی ہے کابینہ اور وزیر آزم کی طرف سے وہ اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں تو یہ صدر ایک محض نمائشی عہدہ ہے اس کے مطابق پارلیمانی آئین کے مطابق اس کے بعد ہے آئین کی بالا دستی یہ سپرمیسی آف تا کانسٹیوشن تو اس کے اندر ایک آرٹیکل چھے کو شامل کیا گیا ہے اور اس آرٹیکل چھے کے مطابق یہ ہے کہ آئین کو جو ہے وہ اگر منسوخ کرے کوئی یا اس آئین کو موتل کر دے یا اس کے اوپر عمل درامت کو کسی بھی طرح سے روکے گا آئین کو توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی تو یہ اس سے پہلے کسی کانسٹیوشن میں اس طرح سے شامل نہیں تھا اس کے بعد ہے بائی کیمرل پارلیمنٹ دو ایوانی مکنہ ہے تو دو ایوانی مکنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ایوان بالا سینٹ ہوتا ہے اور ایوان ذریع قومی اسمبلی ہوتی ہے قومی اسمبلی ہمیشہ آبادی کی بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتی ہے ایوان بالا مسحابی بنیادوں پر مارز وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر تین سو بیالیس اراکین قومی اسمبلی کے ہیں اور ایک ترمیم کے ذریعے سے اب اسے ایک سو چار سینٹ کے اراکین ہیں تو یہ جو ہے وہ ٹوٹل تین سو بیالیس قومی اسمبلی کے اور ایک سو چار ان کو ملا لیں تو یہ چار سو چھالیس عراقین بنتے ہیں دو ایوانی مکننہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسلامی کانسٹیٹوشن ہے کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جب اوبجیکٹیو ریزولیشن کو اس کا سبسٹینشل پارٹ تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلبہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور بندوں کے پاس اختیار بطور امانت ہیں اور اس کے علاوہ شہریوں کی زندگی کو جو ہے اسلامی طرز کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ اقدامات کرنا یہ بریاست کی بنیادی زمداریوں میں سے ہے اس کے علاوہ نمائے خصوصیات میں ازاد اور خودمختار عدلیہ ہے اور ججز جو ہیں ان کو اپائنٹ تو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئیں گی صدر اس کی توسیق کر دے گا لیکن ان کو ان کے احدے سے آرٹیکل دو سو نو لگائے بغیر ہٹایا نہیں جا سکتا اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو یہ ججز کو ایک ملازمت کا تحفظ اس کے اندر فراہم کیا گیا ہے تو یہ اس کا مقصد عدلیہ کی آزادی ہے اس کے بعد ہے استحصال کا خاتمہ تو آرٹیکل تین یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی استحصال ریاست اس کو ختم کرے گی تو استحصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی محنت کا پورا معافظہ نہ ملے یا پھر کسی کی محنت اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور کوئی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ اس سے آوٹ آف پرپورشن جو ہے وہ منافع ڈرائیو کرنے کی کوشش کرے تو یہ استحصال کا خاتمہ بھی اس آئین کے اندر ایک آرٹیکل شامل کیا گیا ہے اس کے بعد قومی زبان ہے نیشنل لینگویج تو اردو پاکستان کی قومی زبان ہے تاہم سوائی حکومتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی علاقہی زبانوں کی ترقی کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں اور تعلیم کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں اس کے اندر تو پندرہ سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جانے تھے لیکن یہ پندرہ سال انیشو اٹھاسی میں ختم ہو گئے لیکن اس کے اوپر کو خاطرخواہ عمل درامت اس طرح سے نہیں ہو پایا اس کے بعد یہ بنیادی حقوق ہیں یہ فنڈامنٹر رائٹس ہیں تو یہ کسی بریٹن کانسٹیٹوشن کے اندر فنڈامنٹر رائٹس جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں اور میں نے کئی دفعہ عزیز طولب آپ کو بتایا ہے کہ فنڈامنٹر رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ریاست کا اتنا بڑا دھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے ریاست بزاتے خود مقصد نہیں ہے بنیادی حقوق مقصد ہیں ان کے حصول کے لیے ریاست کا امپائر یا اتنا بڑا دھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ کانسٹیٹوشن کے اندر درج ہیں تو وہ پہلے جو چالیس آرٹیکل ہیں وہ بیسک پرنسپلز آف تا پولیسی اور بنیادی حقوق سے ہی متعلق ہیں تو نمائع اس میں ہے زندہ رہنے کا حق آبرو کا حق تاروبار کرنے کا حق اپنا ریلیجن جو ہے پروفیس کرنے کا حق اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق تاروبار کرنے کا حق اسی طرح سے جو ہے اگر کسی کے خلاف مقدمہ جلایا جائے تو اسے بھرپور موقع دیا جائے گا فیر ٹرائل کا یہ بنیادی حقوق ہیں یہ کانسٹیوشن کے اندر لکھے گئے ہیں اور اس کے بعد ہے کانسٹیوشنل انسٹیوشن کچھ آئینی ادارے ہیں تو مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے جو ہیں وہ تشکیل دیئے ہیں جیسے مشترکہ مفادات کی کانسل ہے قومی اقتصادی کانسل ہے قومی مالیاتی کمیشن ہے این ایف سی اوارڈ جیسے کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا آفیس ہے وفاقی مختصب کا ادارہ ہے تو نیب کا ادارہ ہے کچھ آئینی ادارے ہیں جو اپنے آئین کے اندر دیئے گئے اختیارات کو استعمال کر کے تو اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں تو یہ ایک